زمنی انتخابات موبائل فون سرویس اور انٹرنیٹ بند رکھنے کی سفارش تیرہ شہروں میں موبائل فون سرویس بند رکھنے کے لیے وفاقی محکمہ داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب کے جانب سے وفاقی محکمہ داخلہ کو مراسلہ بجوا دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی ساہی سے جی علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا محکمہ داخلہ نے زمنی انتخابات دوہزار چوبیس میں جو موبائل سرویس اور انٹرنیٹ سرویس ہے اس کو بند کرنے کی سفارش کر دی ہے ہوم دیپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ وفاقی محکمہ داخلہ کو بجوایا گیا ہے کیونکہ سیپرل کو زمنی انتخابات کے دران تیرہ اضلاع و تحصیلوں میں موبائل سرویس اور انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ محتل لکھی گئے اس میں نہاور، شیخوکرا، قصور، دینہ غازی تھان، بجراف، چکوال، زفروال، بکر اور دیگر شہر شامل ہیں خات کی کافی جو ہے وہ چیز سیکسی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بجوایا گیا ہے تمام آرپی اور جو متعلقہ کمشنرز ہیں ان کو بھی مراسلہ بجوایا گیا ہے اس سے پہلے بھی عام الیکشن کے دران بھی جب پورے ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس اور موبائل سرویس محتل کر دی گئی تھی امن اعمہ کو احلات کو برقرار رکھنے کے لیے اور سوشل میڈیا کے جو جنرلی ٹرینٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اپنی طریقہ روبا کی محکمہ داخلہ کی جانب سے کیا جائے گا لیکن پنجاب کی جانب سے یہ مراسلہ بجوا دیا گیا ہے تاکہ جو الیکشن کے دران احلات جو رامن رکھے جا سکے ہیں اور شفاف طریقے سے الیکشن کا انقاذ کرویا جا سکے ہیں جی ٹھیک ہے علی صاحی بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے زمنی انتخابات موبائل فون سرویس اور انٹرنیٹ بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے تیرہ شہروں میں موبائل فون سرویس بند رکھنے کے لیے وفاقی محکمہ داخلہ کو مراسلہ بجوا دیا گیا زمنی انتخابات کے لیے ٹریننگ میں اساتذہ کے غیر حاضری ایجوکیشن آثورٹی کو پولنگ عملہ پورا کرنے میں مشکلات زمنی انتخابات کے لیے ٹریننگ سے غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کاروائی کا حکم صبح الیکشن کمیشن نے غیر حاضر اساتذہ کی فیرست ایجوکیشن آثورٹی کو بجوا دی ہے جبکہ ایجوکیشن آثورٹی نے ٹریننگ حاصل نہ کرنے پر اساتذہ سے جواب بھی طلب کر لیا ہے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید بتائی گا ایجوکیشن آثورٹی کو پولنگ عملہ پورا کرنے میں کیوں مشکلات پیش آ رہی ہیں جنید زمنی انتخابات کے لیے ٹریننگ کا احتوام کیا گیا تھا جس میں سے کافی سارے اساتذہ جو ہے وہ الیکشن ٹریننگ حاصل نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی انتخابات کے حوالے سے اور پولنگ دے کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور اس کی حوالے سے آپ صبح الیکشن کمیشن نے جس میں گیر ازار اساتذہ کی نشاندی کیجئے اور ان کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسے اساتذہ جو انہوں نے قدم تلسپی کا ظاہر کی ان کے خلاف کاروی عمل میں لائے دے اور یاد رہے کہ دنی انتخابات کے حوالے سے 21 اپریل کو پولنگ کا عمل ہونا ہے اور لہور کے پانچ حلقوں میں انتخابات دوبار کے روز منقت ہوں گے جنید بہت شکریہ آپ کا زمنی الیکشن میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چلنج شہری ملک نجی اللہ نے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں وفاق پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ہوم سیکرٹری کو فرق بنایا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے ملک اشرف سے جی ملک اشرف اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل یہ شہری ملک نجی اللہ ہیں جنہوں نے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں زمنی الیکشن کے دوران دفعہ 144 کے نفاظ کو چیلنگ کیا گیا ہے اور اس درخواست میں وفاق حکومت کو الیکشن کمیشن کو کنجاب حکومت کو اور ان کے ساتھ ہوم سیکرٹری کو فری گمنایا گیا ہے اور اس میں موقع تیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب آٹھ پر بھی کوئی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت بھی دفعہ 144 کو چیلنگ کیا گیا تھا سنگل بیچی درخواست مصدر کی تھی جس خلاف دو رکھنی بینچ میں یہ پیل دیر کی گئی تھی لیکن اس وقت انتخابات بودھر چکے تھے اور یہ اس وقت دو رکھنی بینچ کے رماغ سے کہ جب دوبارہ الیکشن ہوں تو آپ اس کو چیلنگ کیا سکتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دوبارہ دفعہ 144 کا نفاظ ہے اس کو چیلنگ کیا گیا اور یہ اصدا کی گئی ہے کہ زمنی الیکشن کے دوران دفعہ 144 کے نفاظ کو ملک شرف بہت شکریہ آپ کا محکمہ داخلہ پنجاب کا ڈیسیز کے فورت شیڈیول کیسز پر عدم اعتماد کا عصہ تمام ڈیسیز کو فورت شیڈیول کے کیسز فول پروف بنانے کی ہدایت کلیدن تنظیمی کو اہددار کارکنوں کے نام فورت شیڈیول میں شامل کیا جائے محکمہ داخلہ کے جانب سے کہا گیا ہے جبکہ ڈیسیز بغیر کسی ثبوت کے افراد کے نام فورت شیڈیول میں شامل کر دیتے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر بتائیے گا محکمہ داخلہ نے ڈیپٹک مشنوں کے جانب سے جو فورت شیڈیول میں شامل کیے جانے والا افراد پر عدم اعتماد کا ظاہر کیا ہے اور اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے تمام اعتماد کے ڈیپٹک مشنوں کو خط لکھا ہے کہ بغیر کسی تھو سبوت کے کسی بھی شخص کو فورت شیڈیول میں شامل نہ کیا جائے کالد تنظیم کا عددار لیڈر یا کالد تنظیم کی جو پارٹی کی جو ایکٹیوٹیز میں جو سرگرم ہو اس کو شامل کیا جائے اور جو شامل کیا جائے اس کے والے سے آرڈیو ویڈیو ریکارڈگ ہو دستاویزی ڈاکومنٹری ثبوت ہو اور ٹھو ثبوت ہو اور اس میں ایویڈنس پراپر ایویڈنس ہو پھر شامل کیا جائے محکمہ داخلہ نے کہا کہ عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں تو ہائی کورٹ سے جا جا کر محکمہ داخلہ جو ہے وہ ان کو ڈانٹ پڑتی ہے اور ہائی کورٹ جو ہے انہوں فراد کے پھر نام جو فورت شیڈیول سے نکالنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ جلے کے جو ڈیپٹری کمیشنر ہے جلے کی جو انٹیلیجس کمیٹیاں ہیں انہوں نے بغیر ثبوت کے لوگوں کو بلک بنیادوں پر جو ہے وہ فورت شیڈیول میں شامل کر لیتے ہیں جو عدالتوں میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے لہذا بغیر کسی ٹھو سموت کے کسی بھی شخص کو فورت شیڈیول میں شامل نہ کیا جائے اور پراپر ایمیڈنس ہو آنڈی وڈیو ریکارڈنگ ہو اور وہ کالند تدیم کا عددار لیڈر یا ملوث ہو سرکر میں ہو جی ٹھیک ہے کیسے سرکھو کر بہت شکریہ آپ کا لاہور میں عوامی نمائندوں کے لیے لگیری کمروں کی تعمیر کا منصوبہ ارکانے صوبائی اسیملی کے ہاؤسٹل کی تعمیر پر لاغت بیس کروڑ روپے بڑھ گئے منصوبے پر غیر معمولی تاخیر سے لاغت میں اضافہ ہوا ذرائع کے جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ منصوبے میں تاخیر اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مٹیریل بھی مہنگا ہوا ہے مٹیریل مہنگا ہونے سے ہاؤسٹل کی لاغت میں بھی اضافہ ہوا ہے اس منصوبے کی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے علی رامے سے جبکہ دو ہزار اکیس بائیس میں یہ پلان جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیپل ہاؤس جہاں پر ارکین اسمبلی کا ہاؤسٹل ہے اس کی دوبارہ سے تعمیر و مرمت کی جائے گی تو یہ اسلام پورا میں پیپل ہاؤس کے نام سے یہ بیلڈنگ ہے اور اس کو ارکین اسمبلی کا ہاؤسٹل کہا جاتا ہے اور اس کے لیے اس وقت بیالیس کرو روپے کا تخمینہ لگا کر اس منصوبے کا پلان جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور اس کو دو ہزار تئیس میں ختم ہونا تھا لیکن یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور اس میں غیر ممولی تخیر کے باعث اس کی لاغت جو ہے وہ بیس کرو روپے تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اب اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ چھبیس نئے سورٹ جو ہے وہ بنایا جا رہے تھے عوامی نمائندوں کے عوامی نمائندوں کے لیے اور اس میں ان کے لیے لگجری کمرے جو ہے وہ تیار ہو رہے تھے اور اس کی تصاویر بھی ہمارے پاس موجود ہیں بیس کرو روپے کا اضافی بجٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے محکمہ خزانہ پانجاب سے اور اس کے لیے ایک ریوائز پی سی ون تیار کر کے پی این ڈی بور سے اس کی اپروول جو ہے وہ لی جائے گی جس کے بعد اس پروجیک کا مکمل جو ہے وہ کیا جائے گا اب اس پر لگجو ہے وہ بیس کروڑ بڑی مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں شروع ہوا اور دوہزار تیس میں پیشنے سال اس کو مکمل ہونا تھا لیکن یہ منصوبہ بھی تک مکمل نہیں ہو سکا بنیادی طور پر یہ منصوبہ ہے عراقین ہے سوائی سمریک کا ہوسٹر جو کہ پنجاب سمریک کے ساوہ نے بھی ایک ہوسٹر بنوئی لیکن یہ ایک پرانی امارت ہے جس کو پیپل ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہاں پر نئے چھبیس سورچ سے زائد ای چالانس ابھی تک ادا نہیں کیے گے اڑھائی عرب سے زائد کے چالانس کی رقم وصولی کے لیے ٹریفک وارڈنز کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جبکہ ای چالانس نادہینگان کو خدمت مراکز کی سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی ساہی سے یہ علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا بلکل ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالانس ڈی فالٹرز کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں خدمت مراکز پر سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے کہ ای چالانس ڈی فالٹرز کو جو چودہ سہولیات فرام کی جا رہی تھی وہ سہولیات فرام نہیں کی جائیں گی نہ ہی ان کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بنے گا نہ ہی ان کے لرنر لیسنس بنے گے نہ ہی ان کے ڈرائیونگ لیسنس بنے گے زائد کے جو رقم ہے وہ ڈی فالٹرز کی طرف واجب الادا ہے سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے محکمہ اکسائز کو بھی مراسلہ بجوائے گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ای چالانس ڈی فالٹرز ہیں جب وہ اپنی گاڑی ٹرانسپر کروانے آئیں جب تک وہ اپنے واجبات کلیر نہ کریں تب تک ان کی گاڑی ٹرانسپر نہ کی جائے اس حوالے سے سمری بھی حکومت کو بجوائے گئی ہے حکومت کی جانب سے منظوری کے بعد سیف سٹیز اتھارٹی کے جو چلان ہوں گے وہ محکمہ اکسائز بھی وصول کرے گا کہ سوہ اڑائی عرب سے زائد کے جو ای چالانس ڈی فالٹرز ہیں ان کو کس طرح قابو میں لائے جا سکے ایک ایک گاڑی کے خلاف درجنوں ای چالانس جو ہیں وہ واجب الادا ہے تو اس پر سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے محکمہ اکسائز کے ساتھ بھی کوائڈنیشن جاری ہے اور اپنی جو خدمت مراکز کے سہولیات ہیں وہ ان کے لیے بند کرتی گئی ہیں جی ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب سکولوں کے بجلی کے بل میں سو گناہ اضافہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سکول سولرائزیشن منصوبے کا آغاز کر دیا منصوبے کے تحت سرکاری سکولوں کو مرحلہ وار سولر انرڈی پر منتقل کیا جائے گا جنیت ریاض سے مزید تفصیلات جانے گی جی جنیت آجی سرکاری سکولوں کے بجلی کے بلوں میں سو فیصد اضافہ ہونے کے باعث سکول سربراہان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ بجلی کے بل جو ہیں وہ کیسے ادا کریں تاہم پنجاب حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جو مرحلہ وار ہیں ہائر سکینڈی سکولوں کو پہلے مرحلے میں جو ہے ان کو سولر پر منتقل کر دیا جائے اور سولرائزیشن پروگرام کا جو ہے بقیدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے پنجاب کے چھاسی سکولوں کو جو ہے وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہاں پر سولر پینل نصب کیے جائیں گے اس حوالے سے سکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جو ہے فوکل پرسن جو ہیں وہ تائنات کر دیں ان چھاسی ہائر سکینڈی سکولوں میں لاہور کے دو ہائر سکینڈی سکول بھی شامل ہیں جس میں کمپریینسیف گرلز ہائی سکول وادہ روڈ اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکینڈی سکول گرین ٹاؤن یہ دو سکول ہیں جہاں پر سولر سسٹم جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے اور ان سکولوں میں بجلی کے بلوں کی مرد میں جو لاکھوں روپے آتے ہیں وہ سولر پینل لگنے کی وجہ سے بلز جو ہیں ان میں خاتر خواہ جو ہے کمی آئے گی اس حوالے سے فوکل پرسن کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ تاون کریں کمسلٹی ٹیم کے ساتھ تاون کریں جب وہ سکولوں میں آئے تو ان کو وزٹ کروائیں اور فوری طور پر سولر پینل لگوائیں تاکہ بجلی کے بلوں میں واضح کمی ہو سکے جی ٹھیک ہے جنید بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعالہ نے ملک افسر کھوکر کو چیرمین موڈل بازار کمپنی لگانے کی منظوری دے دی ہے ملک افسر کھوکر لاہور سے ایمنے ہیں یہ سمری سیکرٹری انڈسٹری احسان بھوٹا نے ارسال کی تھی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر ابڈیٹ کس جگہ جی بلکل وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شیف نے ملک افسر کھوکر جو لاہور سے ایمنے بھی ہیں مصرمی لونکر ٹگر پر دیتے ہیں ان کو چیئرمن مانڈل بزار کمپنی لگانے کی منظوری دے دیا ہے یہ سمری سمری کبینہ کے پاس چلی گئی ہے کبینہ اس کی منظوری دے گی کبینہ کی منظوری کے بعد میک مانڈسٹری اس کا نوٹنیم جاری کرے گا اور ملک افسر کھوکر جو ہے وہ چیئرمن مانڈل بزار کمپنی کو لگ جائے گے اس بقیدہ طور پر یہ سمری منظور ہوگی ہے مزیراعالہ نے منظور کر لیا آپ کبینہ کے پاس چاہے گا معاملہ جی ٹھیک ہے کیسے سر کھوکر بہت شکریہ آپ کا